اسلام علیکم ویور سبھی ایک ہیالی انیو تھی بیٹھو ٹیپس میں آپ کو ہو شام در کہتی ہوں کیسے ہی آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے bar why not سب سے پہلے تو ان لوگوں کا بہت شکریہ جن لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب کیا اور ان لوگوں کا میں دل سے شکر گزاروں کہ ان لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور میری وballs کو لایک کیا ہے جن لوگوں نے میری و mère چینل کو سبسکرائب گیا تو ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائن لیے اگر آپ ویڈیو دیکھیں چینل پر آئیں تو لازمی سے سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو ضرور لائک بھی کریں جی آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ میری ایک بہن انہوں نے ریکویسٹ کی ہے مجھے کہ سبیہ آپی میرے جسم جو ہے وہ بہت زیادہ سمارٹ ہے بہت زیادہ پتلہ ہے جیسے ہڈیوں کا ڈھانچا اس کے علاوہ ایک اور میرے بھائی ہیں انہوں نے بھی مجھے کہا ایسی ویڈیو بنائیں جسے ہمارے جسم جو ہے وہ تھوڑا شیپ میں آجائے تھوڑا کہ کہتے ہیں اس کو بوڈی وغیرہ ہماری بن جائے ہم بہت زیادہ سمارٹ ہیں ہماری ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں آج ویڈیو لے کر آئی ہوں اور باقی لوگ بھی اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت کار آمد ہوگا آپ کے لیے بس تھوڑا سا آپ نے جو ہے چند ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ دیکھے گا خاطر خواہ آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے تو صبح اٹھتے ساتھ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تین عدد خجورے لینی ہیں اور اس کے علاوہ میکسیمم تین سے چار کیلے اور اس کا ایک اچھا سا ملک شک بنائیں گے آپ لوگ ملک شک بنا کے وہ آپ نے پیلینا ہے پینے کے میکسیمم آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اچھا فل زبردستہ ناشتہ کرنا ہے لائک پرانٹھیں انڈے اور چائے وغیرہ دودھ جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ جتنی آپ پر اور جتنی آپ اچھی رکھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ پانے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے ہر گھنٹے بعد ہر دو گھنٹے بعد دو گلاس ایک گلاس اس طرح سے آپ پانے پییں گے اور اسی طرح دوپہر میں بھی لازمی آپ کھانا کھائیں گے روٹی لازمی کھائیں گے چاول روٹی ہو وہ کھائیں چاول بنے ہو وہ کھائیں اس کے علاوہ سیلڈ استعمال کریں ساتھ میں لازمی کیونکہ سیلڈ کھانے سے جسم میں جو ہے وہ طاقت آتی ہے اور اس کے علاوہ دودھ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ پھر رات کے ٹائم بھی لازمی آپ نے کھانا کھانا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ڈائیٹ اچھی رکھیں گے کھانا پینا اپنا صحیح رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے گی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تین ٹائم کھاتے ہیں ہم میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم پھر بھی اس طرح سے بہت زیادہ سمارٹ ہیں تو ایک جو میں نے صبح کے لیے میل شیک بتایا ہے وہ لازمی وہ پییں گے اور اس کے ساتھ اپنے ڈائیٹ اچھی رکھیں گے اور رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے وہی میل شیک پی کے سو جائیں گے ٹھیک ہے کون سا میل شیک ہے تین عدد خجوریں اور تین سے چار عدد گیلیں اور ایک گلاس دودھ اور چینی اپنے حساب سے جتنی آپ کو پسند دو وہ آپ ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور یہ اپنے رات کو پی کے سو جائیں گے صبح میں بھی نہار مو پی لیں گے اور رات کو سونے سے پہلے یہ لازمی آپ نے کرنا ہے اس آتھ پر اپنے خوراک اچھی رکھیں گے اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فیس بھی گلو کرے گا آپ کے جسم کے کمزوری بھی ختم ہوگی اور آپ کے جو ہے مسلس بھی جو ہے وہ زبردست ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے سٹرونگ ہو جائیں گے اور آپ اپنے اندر جو ہے وہ ایک انرجی فیل کریں گے ایک ہفتہ جس ایک ہفتہ ایسا کر کے دیکھیں آپ کو جو ہے خود اپنے اندر تقدیلی محسوس ہوگی اور جن لوگوں کے شکایت ہے کہ وہ بہت پتلے ہیں لوگ ہمیں سکے کہتے ہیں کہتے ہیں ہڈیوں کا ڈھانچا تو وہ جو ہے آپ کی پرابلم ساری حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلین سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کریں آج کی ٹپ یہیں تک کی تھی اور جس میرے بھائی کو جس میری بہن کو کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ لازمی مجھ سے شیئر کریں اور مجھے بتائیں اپنے پرابلمز اور جو لوگ بیٹ کمنٹس کر رہے ہیں تو کارنلین سے ازارش ہے کہ بیٹ کمنٹس نہ کریں اور اگر آپ کو ویڈیو نہیں پسند آپ نہ دیکھیں آپ نہ سنیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے پڑھ رہی ہوں یا لکھا ہوا ہے میں نے یا جس طرح سے بھی ہے تو کارنلین میں نے بتا دوں کیسا کچھ نہیں ہے میں خود سے بولتی ہوں خود سے ہی جو ہے وہ ساری بات آپ سے شیئر کرتی ہوں تو تھوڑی سی اگر پرابلم آ جائے تو کارنلین اگنور کر دیجئے گا اور خیال رکھے گا اپنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ سب کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ